اسلام علیکم دوستو ایک اور زبردست اور نئی فید اماند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست اور قیمتی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ دو ہزار چوبیس میں آپ بینظیر کفالت کی رقم کس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کی مفت ریجیسٹریشن آن لائن طریقے سے کس طریقے سے کروا سکتے ہیں شنختی کارڈ والے کس طریقے سے اپنی جو ریجیسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں اور جو ناہل افراد ہیں یا جانچ پرتال والے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنی جو رقم ہے وہ وصول کر سکتے ہیں اور جو نئے افراد ہیں وہ نئی رقم لینا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے اس پروگرام میں ریجیسٹریشن نہیں کروائی اب جو ہے اس میں ریجیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل طریقہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پرنا ہے اور اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے چھوٹی سا کومنٹ لازمی کر دیا کریں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بے نظیر کے دفتر جو ہے یہ کہاں پر موجود ہیں جہاں پر جا کر آپ اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں تو مکمل تفصیل طریقے کے لیے شروع سے آخر تک آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نئے لوگوں کی بھی پرانے لوگوں کی بھی سروی اور ریجسٹریشن ختم ہو چکی ہے اب جو ہے نیا سروی ہو رہا ہے اور نئی ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور یہ ریجسٹریشن آن لائن ہو رہی ہے جن کے پاس چنختی کارڈ ہے وہ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ اپنی جو رقم ہے وصول کر سکیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں سنٹر یہاں پر دیکھیں یہ ریجسٹریشن ڈسک ہے جس کے اوپر آپ کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور کافی ساری جو خواتین ہیں وہ اپنی ریجسٹریشن کروا رہی ہیں جو جانچ پرطال والی ہیں جو نئے اہل افراد ہیں وہ اپنی جو ریجسٹریشن ہیں وہ کروا رہے ہیں اور جو نئے افراد ہیں جو پہلے رقم نہیں لیتے تھے وہ بھی اپنی ریجسٹریشن کروا رہے ہیں اور جو پہلے سے رقم لیتے تھے اب دوبارہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ رقم ملے تو آپ نے بھی ریجسٹریشن لازمی کروانی ہے اور یہ طریقہ کار آپ نے لازمی سے اپنانا ہے جو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اور آپ لوگ کو اکاسی اکتر سے میسج آئے گا کہ آپ لوگ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں اور آپ کا سروی مکمل ہو چکا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ دفاتر کہاں پر موجود ہیں یہ دفاتر ہر زلے میں آپ جس بھی زلے میں رہتے ہیں اس کی تحصیل میں یہ دفتر موجود ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بے نظیر کفالت کا جو دفتر ہے وہ کہاں پر موجود ہے آپ شہر میں جا کر کچیری میں جا کر کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی آپ کو پتا نہیں چلتا ان کے دفاتر کا تو ان کی جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس کی اوپر کال کرنا ہے اور اپنے شہر کا نام بتانا ہے کہ ہم فلان شہر میں رہتے ہیں تو ہمارے شہر میں یہ دفتر کہاں پر موجود ہے وہ آپ کو بتا دیں گے ہیلپ لائن نمبر ہے صفر آٹھ صفر صفر دو چھے چار سات سات اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو اس طریقے کی جو ٹیوائسز ہیں یہ لے کر بیٹھے ہوں گے وہاں پر آپ کی جو ریجیسٹریشن ہوگی اور یہاں پر آن لائن آپ کی ریجیسٹریشن ہوگی اور مختل ریجیسٹریشن ہوگی صرف آپ نے اپنا شنختی کارڈ دکھانا ہے اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کا جو بے فرم ہے وہ آپ نے دکھانا ہے بجلی کا بل اگر ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے بجلی اور گیس کا بل اور جو مویل نمبر آپ کے نام پر ریجیسٹر ہے وہی سم کا نمبر آپ نے ان کو بتانا ہے ٹیلی نور کی سم کا نمبر آپ نے ان کو نہیں بتانا ورنہ آپ کے جو نمبر کے اوپر ہے اکاسی اکتر سے میسج نہیں آئے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو ضروری ہیں جو میں پہلے بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو مطلب کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو اکاسی اکتر سے میسج نہیں آئے گا پھر آپ کہیں گے کہ سر ہم نے ریجیسٹریشن کروائی پانچ مہینے پہلے دس مہینے پہلے ایک مہینہ پہلے تو پھر ہماری اہلیت کیوں نہیں ہوئی تو اہلیت اسی وجہ سے آپ کی نہیں ہوگی اور آپ کو اگر آپ یہ ریجیسٹریشن کروا لیتے ہیں تو آپ کو یہ رقم پھر ملتی رہے گی چار یا پانچ سال یہ پورے پھر آپ کو ریجیسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور پھر آپ یہ رقم وصول کر سکیں گے اور یہ جو ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو چیزیں آپ سے یہ پوچھیں ریجیسٹریشن ڈسک والے آپ نے بالکل صحیح صحیح اور سچ سچ بتانا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے جوٹ بولتے ہیں پھر ان کی جو تصدیق ہوتی ہے جیسے ہی تصدیق ہوتی ہے پھر آپ کو وہ رقم نہیں ملتی اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اب آپ لوگوں کو بینک اکاؤنٹ آپ کے کھولے جائیں گے ایک بچت اکاؤنٹ بھی آپ کا کھولے جائے گا ساتھ میں آپ کے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے یہ رقم ملے گی اور ایٹیم کارڈ آپ کو چاری کیے جائیں گے اگر آپ نئی ریجیسٹریشن کرواتے ہیں اور آپ کو اس پروگرام میں اہل کیا جاتا ہے تو اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اہلیت کا جو میسج ہے وہ آپ کو اکاسی اکتر سے آئے گا اور رقم لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت ہی آسان اور نہایت ہی آسان کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو جو ایٹیم کارڈ دیا جائے گا آپ کسی بھی بینک کے ایٹیم میں وہ کارڈ استعمال کر کے اپنی رقم کو وصول کر سکیں گے پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن اس کو بند کر دیا گیا تھا اب جو ہے دوبارہ سے یہ سسٹم چلایا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جانچ پردال والے ہیں یا نہاہل افراد ہیں ان کے پاس موقع ہے کہ آپ جو ہے اپنی نئی ریجیسٹریشن کروالیں کیونکہ نئی ریجیسٹریشن میں آپ کو فوری طور پر اہل کیا جا رہا ہے اور پرانے لوگوں کو اس سے ختم کیا گیا ہے اب دوبارہ سے پرانے تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو www.bisp.gov.p کے یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں اور تفصیل طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کافی ساری جو خواتین ہیں یہ اپنی جو نئی قسط ہیں وصول کر چکی ہیں اس کی جو اگلی قسط ہے ہر تین مہینے کے بعد ملتی ہے تو یہ قسط آپ نے وصول کر لی تو تین مہینے کے بعد آپ کو جو نئی قسط ہے وہ ملے گی اور بچوں کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو جو ہے پندرہ جنوری تک دوہزار چوبیس پندرہ جنوری تک آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور ابھی جو رقم ہے وہ آپ کو دیوائسز کے ذریعے سے ملے گی لیکن جیسے ہی آپ کا نیا سروے ہو جائے گا تو آپ کی جو رقم ہے آپ کو ایٹیم کے ذریعے سے ملے گی اگر مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اس ریجسٹریشن کے بعد رقم چاہے پچاسی سو ہوگی یا نو ہزار ہوگی آپ کو پھر یہ رقم ملتی رہے گی یہ رقم آپ کی باندھ نہیں ہوگی اگر آپ کانگوٹھا نہیں لگتا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتا دیا کریں ویڈیو کے نیچے میں آپ کو جو ہے آپ کے ہر سوال کا آپ کو جواب دیا کروں گا ملتے ہیں ایک اور فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت زیادہ خیارے کیے گا اللہ حافظ